السلام علیکم دوستو ہمارا آج کا سوال ہے تین کیوی کا سولر سسٹم گھر میں کون کونسی الیکٹرونک چیزیں چلا سکتا ہے اور اس سے کتنی بجلی پیدا ہوتی ہے کیا تین کیوی کے سولر سسٹم سے ہم دو ایسی چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے تو دوستو موشتری جو تین کیوی کا سولر سسٹم ہوتا ہے اگر آپ گھر میں لگا لیں تو کم سے کم اس پہ جو ہے چھے پلیٹیں آپ پانسو اسی ہے پانسو چیسی بارٹ کے لگائیں گی تو اس کے ساتھ آپ نے ایک انورٹر لگانا ہے تب جا کے آپ کا جو ہے تین کیوی کا سولر سسٹم ہے وہ لگے گا اس کے ساتھ وائر باقی جو چیزیں ہیں وہ اچھی کوالٹی کے لگانی ہیں اس کی ڈیٹیل بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو تین کیوی کا سولر سسٹم ایک دن میں کتنے یونٹ پیدا کر سکتا ہے یا کون کونسی چیزیں چلا سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے ویڈیو انٹ تک لازمی رکھیے گا اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرپ کریے گا تاکہ اس طرح کے انفرمیٹر ویڈیو جائے وہ سب سے پہلے اب تک مہنچی رہے تو دوستو موشلی تین کیوی کا سولر سسٹم جو ہے آپ کے گھر میں ایک تن کا ایسی جو ہے وہ آسانک سا چلا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے باقی چیزیں جیسے اس طریق فریج وغیرہ اوون وغیرہ یا وارٹر پمپ وغیرہ اگر چلانا ہے تو وہ بھی چلا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو بیک اپ پہ دو اچھی کوالٹی کی جو بیٹریز ہے وہ رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ بیٹریز نہیں رکھیں گے اگر آپ ڈریک چلانا چاہیں گے تو آپ کے جو سولر سسٹم ہے اس میں کوئی فالٹ آ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ تین کیوی کا اگر سولر سسٹم لگاتے ہیں تو اس میں آپ دو بیک اپ بیٹری لازمی رکھیں دو اچھی کوالٹی کی جو بیٹریز ہیں وہ لازمی رکھیں تب جا کے آپ کا جو تین کیوی کا سولر سسٹم ہے آپ اس پہ ایسی چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ ائر کولر وغیرہ چلا سکتے ہیں اوون اس طریقے وغیرہ آسانی کے ساتھ چلا سکتے ہیں اور تین کیوی کا سولر سسٹم جو ہے وہ ایک دن میں کتنے یونٹ پیدا کرتا ہے اس بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرپچن میں لکھے بتاؤں گا کیونکہ مجھے ابھی یاد نہیں آرہا کہ ایک کیوی کا سولر سسٹم یونٹ ایک دن کے پیدا کرتا ہے کیونکہ اگر میں آپ کو غلط گائیڈ کر دوں گا تو آپ کے لیے جو ہے وہ پرشانی بنیں گی اور آپ مسٹیک سے اس حساب سے اپنا ایسٹی میٹ جو ہے وہ لگا لیں گے کیونکہ میرے پاس یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں نوٹ کی ہوتی ہیں کہ چیز تاکہ میں اپنے ویورز کو اپنے کسٹمر کو یہ چیز جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا سکوں اور بلکل صحیح چیز بتا سکوں تاکہ اس کے لیے نیک شائن کے لیے پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو سولر سسٹم کی انفرمیشن کے لیے ڈیلی ریٹس اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کا اگر آتے ہیں تو لازمی آئیں اور بلکل صحیح انفرمیشن ملے گی اس کے علاوہ اگر آپ ٹائل پرچیز کرنا چاہتے ہیں ٹائل بانڈ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ٹائل گراؤڈ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ آئیں پلی لسٹ میں جائیں اور پلی لسٹ میں آپ کو ٹائل بانڈ سلیکہ سینڈ ٹائل فیلنگ کا بزنس یہ ساری چیزیں جو ہیں پلی لسٹ میں آپ کو مل جائیں گی بہت ساری ویڈیوز ہیں ڈیٹیل کے ساتھ بنائی گئی ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو بہت سارے بھائی ہیں وہ بلکل فری بیٹھے ہیں ان کے پاس کام کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اٹھیا نہیں ہے ان کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ انویس کریں کیسے انویس کریں اور اچھا خاصا جو Common profit ہے وہ کیسے کمائیں تو ان بھائیوں کے لیے جو بھائی جوب بھی کرتے ہیں بینک کی جوب کرتے ہیں یا کوئی قائل جوب کرتے ہیں اور قائل ساتھ اپنا سائیڈ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ویسٹ اور بیسٹ جو انویس ہے ہوں آپ کی فیکٹری میں رہ کر آپ کا بزنس رن کرے گا اور الحمدللہ آپ دو سے تین منت کے اندر پچاس سے ساٹھ ہزار پہ اس بزنس سے آسانی کے ساتھ اور ایک سال کے اندر اندر لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک آپ پہنچ جائیں گے تو اگر آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل پہ لازمی آئیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیو جو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں گے